آج کا ایک پیغام یہ ہے میرا خصوصی پیغام کیونکہ لائف سارے لوگ دیکھ بھی رہوں گے امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے دیکھیں بہت سارے توفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن تھے آتے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا کبھی اسلام کبھی قرآن کبھی خدا کی ذات یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں ان ساتھ چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا وہ ہماری باہجاب افت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاتکار کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں چالیس ہزار مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا چالیس ہزار کے قریب میرے عزیزوں قوم کے غیور افراد کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوٹر اتنا خطرناک ہو گیا ہے یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں لو جہاد کرتے ہیں اور اس کی آر میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں دو لاکھ روپیے دیے جائیں گے فلا فلا ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں اور بعض عبطہ ان کو تربیت دی جارہی ہے کہ کالیجز میں جاؤ ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو فرینشپ سے شروعات کرو اور اس کے بعد دیرے دیرے ان بچیوں کو ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ ہماری بچیاں جذباتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا والدین کی تربیت کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں تمہیں جو پسند آئے جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو جو تمہیں مسلمان پسند آئے ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بیجا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں یہ مخلوط تعلیم جو کمبوائن ایڈوکیشن ہے آج مکس کو ایڈوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا کولیجس میں گپیں لگانا دوستیاں کرنا اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے بالکل نارمل ہے تمہیں پتا نہیں میرے آقا صلوہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم دوستی دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے ساری غلازت ہے نام کے لیے دوستی ہے یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کئی کپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں یہ کیا چیز ہے ناؤزباللہ اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ یہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا گناہ کرنے کی بات الگ ہے ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر ننانوے سانپ مسلط کی جائیں جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہار پر دس لے تو پہار ٹکڑے ہو جائے عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں پردے کی پابندی ضروری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کہ آج بے حیاء بچیوں کو رکھ کر انہیں آوارہ رکھا گیا کھلے عام چھوڑا گیا شہروں کا ماحول تو ہے یہ اب دیہاتوں میں بھی جو نقصاندے چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا جی ٹیلیویزن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تھی اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈٹ ہو چکی ہے ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لئے بھاپ گئی کہ چھوٹنے نہ پا ہے کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سامپ کا کھیل دکھانے کے لئے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی محلو میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سامپ کا کھیل دکھاتا تھا اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیا اب اکل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے حقیقت نہیں ہے اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویزن پر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ان کا خود کا گھر نہیں پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں جھوٹی محبتیں ہیں اور دنیا نے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے محبت روح سے ہوتی ہے جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا اور وہ خواہشات نفسانیاں ہے آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پہر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ نظر رکھنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں وہ تمہاری بہنیں بہنیں ہیں زند کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم انیس سال کی عمر میں عرب سے دس ہزار کا لشکر لے کر اندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لئے آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھس گیا ہے یا پھس آیا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے شاہب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں لو جہاد کر رہا ہے لو جہاد کر رہا ہے ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے اور یہ لو جہاد ہے لو جہاد ہے بلکل لو جہاد ہے لیکن جہاد میں لو ہے محبت ہے لیکن اس چھوڑی محبت کے لئے جہاد نہیں ہوتا جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں بہت جہاد ہے ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے بہت سارے اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ہمارے ایک قریبی ہیں ان کے متعلق محضورہ کے انکم ٹیکس جہاد بھی ہے کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں وہ سیئے ہیں تو دوسرے کفار و مشرقین تانہ دینے لگے یہ جانا ٹیکس جہاد بھی لائے گا میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر تفجیو دیں آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے دل دکھتا ہے دل روتا ہے کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے ان کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ٹھوکرا دیتی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی اٹھارہ بیس سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا جہیز کے نام پر چلایا گیا مارا گیا گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا یا پھر اس کو ایسی بیر یارو مددگار چھوڑ دیا گیا ہوا کیا اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آسکتی اور اس قوم نے اپنانے سے ویسی انکار کر رکھا تھا کتنی لڑکیاں ایسی آپ کو بتاؤں جو شادی کے نام پر آئیں پیار محبت کے چکر میں پھس کر شادی تو کر لیں لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ تواف کے اڈے پر کام کر رہی ایک لڑکی نے بازابتہ حلفیہ بیان بھی بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لئے وہ دیندار گھرانا تھا غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے بیچا کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی اپنے گھر تو نہیں جا سکی تنہارے نہیں لگی کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں یہ لڑکیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ہے زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو کھوڑے لگائے جائیں گے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرک کا عورت مصول مومن کے لئے جائز نہیں اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لئے نہیں ہے اللہ نے فرمایا مومنوں کے لئے حرام ہیں گے حرمدالک علی المؤمنین مومنوں کے لئے حرام ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں یہ دقیق باتیں ہیں پچھلے زمانے دقیانوسی باتیں ہیں پچھلے زمانے کی باتیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لئے الٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشہ کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے مطالق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں ایک جبل پور علاقہ ہے وہاں کی کئی نوجوان ہیں بہت اچھا کام کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں یہ نہیں کہ مارتے پیٹھتے یا کچھ کرتے ہیں سمجھا بجھا کر کہ ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا ایک دو نہیں دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا سارے علماء بھی اویرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویرنس لائیں کہ تمہارا فیوٹر خطرے میں ہے کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالیج میں ہو جایا کرتے تھے اب تو بازابتہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بے سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے کالیجز میں داخلہ لو ٹیوشنز میں جاؤ سوشل میڈیا پہ ریکویس بیجو فرینٹ کی اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو پھر ان کو اپنی مجبوری بتا اور پھر دل کھول کر کے رکھو محبت میں دیوانی ہو جائیں اس کے بعد لے آ جاؤ سال بھر کا پروسس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے ایک مرد دس دس لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پس جائیں ان کو لے جائے گا اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن دکھتے ہیں جن کے آن بھید بھاؤ اتنا ہے چھوڑ چھات اتنا ہے اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکال شادی نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں ہے ایک ہی دھرم کے ہیں برادری الگ ہے مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دھلیت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے پوری کمیونیوٹی والے اس کو نکال دیتے بھگا دیتے راجستان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو ہمارا ایک ٹیکسی درور بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے impossible ہے ناممکن ہے مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے اجمیر میں رہ رہا ہے یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے چاہے ایک ہی دھرم کے ہوں چہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے کبھی وہ مسلمان لڑکی کو اپنائیں گے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں اللہ کی پناہ ڈرو اے میری بچیوں تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی جماعت میں جنت میں جائے گی تو یہ کہا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جارے ایک لڑکی کو میں کہتا ہوں تمہارے کندوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے نہیں تمہارے کندوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تمہارے بھائیوں کی عزت ہے تمہارے خاندان کی عزت ہے تیرے دین کی عزت ہے تیرے محلے کی عزت ہے جب تُو بھاگ کر چلی جائے نجانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے مجھے پتا ہے آندرہ پردیش میں امرہوتی ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئیت سے ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی بھائی حافظ قرآن ہے باپ مسجد کا متولی ہے ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کومہ میں چلا گیا کبھی مسجد آئی نہیں سکا صدمے میں مرتلہ ہوا اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی میں نے تو گناہ نہیں کیا میں نے تو غلطی نہیں کی مجھے اس وقت رونا آگیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داگدار کر دیتا ہے ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرداری کی اپنے گھر میں تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سچ کر کے جاتی ہے شادی کے دن تیرا باپ ہسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے میرے عزیزو اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پشتہ ہی رہتا ہے اور اگر بچے کے ولادت کے دن آگئے باپ دھوڑ کر جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے حالانکہ یہ